اسلام کی آغوش میں دنیا کو بلا کر ہم اہدوں کو وعدوں کو خلیفہ سے نبا کر اسلام کی آغوش میں دنیا کو بلا کر ہم اہدوں کو وعدوں کو خلیفہ سے نبا کر پھر دین کی خاطر بڑی قسموں کو اٹھا کر ہم جان کو اموال کو دعو پہ لگا کر ہر چند کے راہوں میں بہت پیر جلیں گے ہر چند کے راہوں میں بہت پیر جلیں گے اے میرے سفر انسار تیرے تیزے چلیں گے اسلام کی آغوش میں دنیا کو بلا کر ہم اہدوں کو وعدوں کو خلیفہ سے نبا کر دشمن کا ارادہ تھا کہ املاک جلا دے منزل سے اٹھا دے انہیں رستے سے ہٹا دے یہ ساس بھی لیتے ہیں کڑی کوئی سزا دے اپنا یہ کرینا ہے کہ ہم پھر بھی دعا دیں ہم جان بھی واریں گے نہیں آہ بھریں گے ہم جان بھی واریں گے نہیں آہ بھریں گے اے میرے سفر انسار تیرے تیزے چلیں گے جو میرے سامنے بیٹھے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی نظر میں سعادت تھی جو یہ فضل فرمایا اور حضرت مسیم اللہ علیہ السلام کو ماننے کی توفیق دی یہ سعادت مندی کا ثبوت دیتے ہوئے آپ نے حضرت مسیم اللہ علیہ السلام کو ماننا یہ پہلا قدم ہے یہ انتہار نہیں ہے اس کی انتہار کے حصول کے لیے اس اس تعلیم پر عمل کرنا ضروری ہے جو آپ کو دی گئی ہے